ابے سور کے بچے پیار کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے تو ہمارے میسنجر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے آشراموں میں لڑکیاں سیف نہیں مٹھوں میں دھندا ہوتا ہے کھلا دھندا ہوتا ہے کبھی ہم نے بولا اس والی بات کو اگر ہم چپ ہیں ہماری چپ کو ہماری کمزوری بلکل نہ سمجھا جائے کیونکہ ہم ایک خدا والے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں ہیں جس کو دیکھا بھگوان بنا لیا اور پوجنا شروع کر دیا کوارے بن جاتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ پچاسیوں لڑکیوں کو تار تار کرتے ہو ان کا بلاکار کرتے ہو اور کہتے ہو ہم تو مہنت ہیں جتنے تو بھارت میں دنیا میں دن نہیں ہوتے جتنے تم بھگوانوں کو پوجتے ہو تمہیں تو خود نہیں پتا کہ تمہارے بھگوان کتنے ہیں پتا ہے تمہیں اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بطھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ ہم ایک خدا والے ہیں ایک خدا پر یقین لکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلام پاک میں لاکھ کوششوں کے بعد تم جیسے کتے سور ایک نقطے کو بدل نہیں پائے کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہے ان سافرانی غنڈوں کے کھانا ہی حضم نہیں ہوتا جب تک یہ بیچ میں مسلمانوں کو نہ لے آئیں اسلام کو نہ لے آئیں ہمارے پیغمبر اسلام کو نہ لے آئیں اعزان کو نہ لے آئیں کلام پاک کو نہ لے آئیں تب تک ان سور کے بچوں کے کھانا ہی حضم نہیں ہوتا یہ ناغ پر کی ناجائز اولاد دلہ نربھکشی آنند سرسوطی یہی نہیں رکھتا ہمارے میسنجر آف اسلام کو مو بھر بھر کے گالیاں دیتا ہے اور بھوکتا ہے کتا میں منزبی ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے اور مدہ بہت گمبیر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت اسلام کو مسلمان کو بہت تیزی سے بھارت میں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اسلام کے بغیر مسلمانوں کے بغیر ان کی پولیٹکس چلتی ہی نہیں ہے ان کا کھانا ہی حضم نہیں ہوتا اس کڑی میں ایک اور بھگوا آتنگوادی کا نام آیا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے نربھکشی آنن سرسوتی یہ وہی بھگوا دلہ ہے اگر آپ یاد کریں جب غازی آباد کی ایک مندر میں بارہ سال کے بچے نے پانی پیا تھا تو اسی بھگوا دلے نے چھے دن بعد انٹرویو دے کر کہا تھا کہ نہیں وہ بچہ ہمارے شیولنگ پر پشاب کر رہا تھا یعنی کہ بچہ جب مارا جاتا ہے پوری دنیا میں ویڈیو وارل ہو جاتی ہے اور یہ نربھکشی آنند سرسوتی جو اپنے آپ کو سو کال مہنت کہتا ہے چھے دن بعد اس کے دماغ کا ڈھککن کھلتا ہے اس کریپ لکھوا کر لاتا ہے غفاؤں سے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ مندر کو اپویتر کر رہا تھا چھے دن تک تو کہاں مارا پڑا تھا کون سی غفاؤں میں تھا کن کے ساتھ پڑاوا تھا اب وہاں سے یہ تھوڑا لائم لائٹ آیا اس کنجر نے سوچا بہت آسان ہے لائم لائٹ میں آنا صرف اسلام کو ٹارگیٹ کر دو تو یہ کنجر یہ بھگوا دلہ جاتا ہے ایک پریس کونفرنس کرتا ہے اور وہاں ساری دلوں کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور دینا شروع کرتی ہے اسلام کو گالیاں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ بنا اسلام کو بیچ میں لائے ان حرام خوروں کے ان زافرانی غنڈوں کے کھانا ہی حضم نہیں ہوتا جب تک یہ بیچ میں مسلمانوں کو نہ لے آئیں اسلام کو نہ لے آئیں ہمارے پیغمبر اسلام کو نہ لے آئیں ازان کو نہ لے آئیں کلام پاک کو نہ لے آئیں تب تک ان سور کے بچوں کے کھانا ہی حضم نہیں ہوتا تو یہ ناغ پر کی ناجائز اولاد دلہ نر بھکشی آنند سرسوتی یہی نہیں رکھتا ہمارے میسنجر آف اسلام کو مو بھر بھر کے گالیاں دیتا ہے اور بھونکتا ہے کتا زافرانی کتا دلہ بھونکتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے محمد جو تھے وہ کتنے بڑے خطرناک تھے کتنے بڑے غلط آدمی تھے تو لو اسلام چھوڑ دیں ابے سور کے بچے کلام پاک پڑ اول بات تو کلام پاک کو چھوڑ اپنے سارے کے سارے وید پڑ تیرے وید میں خود لکھا ہوا ہے کہ محمد آئیں گے اور مکتی آئے گی تیرے وید میں تو خود لکھا ہوا ہے تجھے بھگوہ دلہ بن گیا اور کتے کی طرح تُنہیں بھونکنا شروع کر دیا پہلے تو اپنا مذہب پڑھ لے اپنی کتابیں پڑھ لے بعد میں فالتو کا گیان پیلنا نربھکشی آنن اُرف سرسوتی دلے تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے تُو کہہ رہا ہے میسنجر آف اسلام عورتوں کو سپلائی کرتے تھے تُو نے تیرے پاس آتی تھی وہ عورتیں تیرے خاندان میں سپلائی کرتے تھے ابے سور کے بچے پیار کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تُو ہمارے میسنجر آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں تُو زافرانی دلے تُو مقابلہ کرے گا لڑکیاں تو تُو سپلائی کرتے تُو کیا ہوتا ہے تمہارے کیا ہوتا ہے تمہارے آشراموں میں کیا ہوتا ہے تمہارے مٹھوں میں کیا ہوتا ہے بتا بھڑوے بتا دلے بتا زافرانی کتے کیا ہوتا ہے تمہارے مٹھوں میں کس طرح تم مال غنیمت سمجھ کے بیٹیوں کو لوٹتے عورتوں کو لوٹتے ہو تم تو اتنے بڑے والے زافرانی کتے ہو کہ سکوارے بن جاتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ پچاسیوں لڑکیوں کو تار تار کرتے ہو ان کا بلاسکار کرتے ہو اور کہتے ہو ہم تو مہنت ہیں ہم تو بال بھرمچاری ہیں تم سے بڑا کتہ کوئی ہوئی نہیں سکتا تمہارے آشراموں میں لڑکیاں سیف نہیں مٹھوں میں دھندہ ہوتا ہے کھلا دھندہ ہوتا ہے کبھی ہم نے بولا اس والی بات کو اگر ہم چپ ہیں ہماری چپ کو ہماری کمزوری بلکل نہ سمجھا جائے کیونکہ ہم ایک خدا والے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں ہیں جس کو دیکھا بھگوان بنا لیا اور پوجنا شروع کر دیا چاہے وہ دھر کی امیتا بچن ہو اس کا مندر بنا لیا چاہے وہ آوارہ بلاتکاری مٹھن چکروتی ہو اس کا مندر بنا دیا چاہے وہ ہمارا گجرات کا قاتل ہمارا تمہارا بھگتوں کا بھگوان مو دی ہو اس کا مندر بنا لیا تم ہو کون تم ہو کون تمہیں تو اتنے اتنے تو بھارت میں دنیا میں دن نہیں ہوتے جتنے تم بھگوانوں کو پوجتے ہو تمہیں تو خود نہیں پتا کہ تمہارے بھگوان کتنے ہیں پتا ہے تمہیں ہم ایک خدا والے ہیں ایک خدا پر یقین نکتے ہیں چاہے کہ ہمارے کلام پاک میں لاکھ کوششوں کے بعد تم جیسے کتے سور ایک نکتے کو بدل نہیں پائے کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے اسلام کی ہماری کتاب کی ہمارے کلام پاک کی گارنٹی ہمارا خدا لیتا ہے تم جیسے زافرانی دلے نہیں لیتے تم جیسے کتنے کتے آئیں گے بھونکیں گے بھونکار چھٹائیں گے اور فیم ہو جائیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک خدا والے ہیں ہم آسمانی خدا سے ڈرتے ہیں تمہاری طرح نہیں ہیں نہ ہم تم جیسے زمینی خداوں سے ڈرتے ہیں نہ ہم زمینی خدا بناتے ہیں ہم ایک ہی خدا بناتے ہیں اس میں ہی مر جاتے ہیں اس میں ہی مٹ جاتے ہیں اور اسی کی بھکتی کرتے ہیں جب وہ پانچ بار کال کرتا ہے ازان کی صورت میں ہمیں پانچ بار کال ملتی آؤ میری طرف آؤ تو ہم وہیں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم تمہارے طرح مٹھ والے نہیں ہیں غفہ والے نہیں ہیں آشرم والے نہیں ہیں جہاں تم ایاشی کا اڈڈہ چلاتے ہو اور لڑکیوں کو لوٹتے ہو اور پھر کہتے ہو ہم ہم تو سنت ہیں ہم تو پیر ہیں ہم تو سوامی ہیں تمہارے جیسے سوامی کتنے آئے کتنے گئے لیکن نہ تو آسمانی کتاب کا تم کچھ بگاڑ پائے نہ تم ہمارے پیغمبر اسلام کا کچھ بگاڑ پائے بے شک مال لیتی ہوں گے تم مسلمانوں کو خوش ہو جاتے ہوں گے ان کی معب لنچنگ کر کے بڑے خوش ہوتے ہوں گے تم کسی بھی نحت مزدور مظلوم مسلمان کو پکڑ کر اس کو جیشری رام کا نعرہ لگا کے اس کی معب لنچنگ کر دیتے ہوں گے بڑے خوش ہوتے ہوں گے کیونکہ تم سور ہو اور سوروں کا جھنڈ آتا ہے اسی لئے تم سارے کے سارے زافرانی سوروں کا جھنڈ ہو زافرانی سور ہو تم سارے کے سارے تمہاری وجہ سے چھ سال میں بھگوہ بدنام ہو گیا ارے بھگوہ کیا ہوتا تھا بھگوہ ہمارے بچپن میں بھگوہ کو عزت سے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی جا رہا ہے پجاری جا رہا ہے سادو جا رہا ہے ہم بڑی عزت سے دیکھتے تھے لیکن سن 2014 سے تم سارے فرضی سوامیوں نے بھکتوں نے سارے سادووں نے بھارت کی ایسی کی تیسی ماردی تم چولے میں بلاتکاری بابا ہو تم سارے ایسے سادو ہو کہ تمہارا تو گیس بھی پاس نہیں ہوتی جب تک تم مسلمان کا نام نہ لو تو تُو نے کیا سوچا تھا تُو کتے کی طرح بھونکے گا نربھکشی سوامی سرسوتی اور تُو مشہور ہو جائے گا تُو کیا اپنا کو وسیم ریزوی سمجھ رہا ہے کہ جیسے وسیم ریزوی کو تُو نے پال تُو کتہ تمہاری نسل کا پال تُو کتہ ہے وہ تمہاری آنگن میں بھوکتا ہے وہ اور نام اس کا وسیم ریزوی ہے اس لئے تم خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کو پیچھے لگا دیں گے اور مسلمانوں کو بدنام کر دیں گے تو نربھکشی سوامی آنند اُرْف سرسوتی کان کھول کر سُن لے کتے کہ تیرے جیسے بھگوا دلال صبح شام پیدا ہوتے ہیں بھارت میں اور چیتی کی طرح مسل دیتا ہے میرا خدا نہیں پتہ چلتا تُو کس غفہ میں جاکے مرے گا نہیں پتہ ابھی تُو اروج پر ہے تُو فیرون بننا ہے شداد بننا ہے نمرود بننا ہے تو تیرے جیسے فیرون آئے گئے کیا ہوا ان کا تیرے جیسے شداد آئے دفع ہو گئے فنا ہو گئے کیا ہوا ان کا تیرے جیسے نمرود آئے فنا ہو گئے کیا ہوا موسیقی